آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بری الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت اللہ العالمین لائکِ سلعزت و احترام میرے انتہائی بحتشم مکرم سامین اکرام آجلی انتہائی خوبصورت پر وقار تقریب بسلسلہ عیسال سواب زوجہ محترمہ مرہمہ رحمت دیم صاحب انعقاد فزیر ہے اللہ تبارک و تعالی برحمت درجات و بلندیاں اتا فرمائے انہ دی قبر نو روشن فرمائے منور فرمائے تاہت دے نگاہ وسط و کشادگی اتا فرمائے جملہ علماء کرام جل وگرنے بالخصوص برادر محترم جنابِ حضرتِ علامہ مولانا سخاوت حسین نقشبندی صاحب متز اللہ العالی جنابِ حضرتِ علامہ مولانا قاری شفاقت علی چشتی صاحب جنابِ حضرتِ علامہ مولانا قاری محمد اسمت اقبال رزوی صاحب متز اللہ العالی میرے جملہ مزبانان مقررم بالخصوص جنابِ لیاقت مامود صاحب محمد رمضان صاحب محمد راشر صحیل صاحب اور جو علماء کرام ساڑھے سرند تاج جل وگرنے اللہ تبارک و تعالی سبدا سایا ساڑھے سرند تے قائم و دائم فرمائے اور سب دی آل سنت دے حوالنال جمیع مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ یقدس دے اندر مقبول فرمائے آیہ مبارکہ تبرکن تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ افراد و تفرید کمی بیشی تو محفوظ رہن دے حق کرد کرندی ایسا سارے انہو حق بات سمجھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق اطاف فرمائے حضرت کرم یہ قدر اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک دے اندر ارشاد فرمایا لئیس لیل انسان اللہ ما سعا حضرت انسان باستے کچھ بھی نہیں لیکن وہ کچھ ہے جو کوشش کردہ ہے سعی کردہ ہے مطلب بے وجہ کہ جنہیں جو عمل کیتا اس نے اداجر پایا جنہیں کچھ نہ کیتا اس نے کچھ نہ پایا ایک اور مقام ترشاد فرمایا ایک امت جڑی گزر گئی لہا ما کا سبت تو نہ واسطے ہو کچھ جو کچھ ہو کر گئے وَلَا كُمَّا كَسَبْتُمْ تھوڑے واسطے ہو کچھ ہے جو کچھ تسی کردے پایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کسے کلو کسے دے عمل دا سوال نہیں ہونا دو آیات مبارکہ انتوں استدلال کر کے اے آکھیں جاندہ ہے کہ عیسیٰ علی صواب دی محافل کیوں کر جائز ہو سکتی ہیں یا کیوں کر جو مقصد اسی لے کے بیٹھے ہیں وہ پورا ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو گزر گئے وہ اپنا توشہ توفنال لے گئے جو اتھے موجود نے اپنے واسطے صحیح جمیلہ کردے پہنے تو کسے دے عمل دا سواب دے کسے انہوں نہیں پہنچ سکتا تو عظیم مفسر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ روح البیان شریف کے اندرے جڑی میں ہے مبارکہ پڑھئیے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان حسن تقائم فرمایا پھر رد فرمایا اور اسفل السافلین چکر چھوڑے آبازیں انہوں رے کون گئے اللہ اللہ تعالیٰ دیا دو صفات حسن و غالب نظر آن دیا نے ایک اللہ تعالیٰ دا فضل اور ایک اللہ تعالیٰ دا عدل عدل ہے یہ کہ جس نے جو کیتا اس نے عدع عجر پایا اور فضل اے ہے کہ نیک کم بیٹھ کے اتھے میت تسوی کر دے پیا سواب رب کائنات سانو بھی اتا فرمایا گا مرہومہ دیرونو بھی اتا فرما دے دے گا تو عیسال سواب دی محافل کوئی بھی مسلمان سنی اللہ تعالیٰ دی صفت عدل نو ملحوظ رکھ کے اے محافل منقض نہیں کردا بلکہ اللہ تعالیٰ دی فضل نو دیکھ دیا اور ادھا فضلت ایسا ہے جڑا سان زندیانوں میں لے کے بیٹھا ہے بسورت دیگر تکڑی دے اندر ایک پاسے اپنا عمل رکھئے اور دوجہ پاسے ادھی انعیات ادھے لطف رکھئے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسا کی پہ کر دیا اور اس نے کی کرم کریمانہ فرمایا بس اسے زمن دے اندر مختصرن چند محروضات میں ارز کرانگا اللہ تعالیٰ کما حق ہو حق ارز کرن دی توفیق اطاف فرمائے آپ اب آپ بادوں کو کہ سبحان اللہ رشاد فرما دوں رب کائنات نکلام عزیز دن رشاد فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةِ الْأَنْبَةَ السَّبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُطَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَالَكُمْ هُلَا نِرْشَاد فرمایا اُنہا لوک کا نیجڑے لوک میں رب دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کر دے نے فرمایا اُنہا دے مال دے مثال اس دانے دی ترائے جڑا چٹ زمین دار کاشت کار زمین دا سینہ چیر کے او دانہ زمین دے اندر دباندھ آئے فرمایا دانہ ایک دباندھ آئے رب کائنات نیرشاد فرمایا فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةُ فرمایا ہر خوشے دے اندر میں سیکڑو دانے اتا فرما چھوڑتا میرے سرکار دے اولا مذرہ غور کرو اتھے میرے مالک مولا نے اپنا فضل بیان فرمایا فرمایا زمین دا سینہ چیر کے ایک دانہ زمین دے اندر بویا جاندھ آئے میں رب فضل فرما دا ہوا جدو جنابِ اعلیٰ فصلہ لیلہ ہاندیا نے فرمایا میرا فضل تمام ہو جاندھ آئے اور پھر جنابِ اعلیٰ اپنے اتا دی اللہ ساتھ میرے مالک مولا نے بیان فرمایا فرمایا واللہ یو داعف لیمی شاہ میں انہوں جتنا چاہاں دبنا کردہ چلا جاہاں کیونکہ واللہ ہوا سینہ علیم رب وسیل مرکھن مالا جو ارادہ فرماندھ آئے میرا مالک مولا کردن دا ہے لاجبال کریم علیہ السلام دے اولا مذرہ غور کرو میرے مالک مولا نے اپنا فضل بیان فرمایا فرمایا ایک دانہ زمین دے اندر بھوگو گے جو میں عدل فرماندھا ایک دا بدلہ دو عطا کردیندھا ایک دا بدلہ ایک عطا کردیندھا لیکن میرے مالک نے فرمایا فی کل سنبولت امیعت و حب ایک خوشے دے اندر فرمایا میں سینکڑوں دانے عطا فرما چھوڑے نے اسنو رب بے کائنات دا فضل کہندے ہوں دے نے اور اللہ دا فضل اتھے ختم نہیں ہویا ایتنا بیالہ ایسا وسیع میرے مالک نے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء میں جتنا چاوا انہوں دکھنا کردہ چلا جاوا لاجفال کریم علی الصلاة والسلام دے علام دوجہ مقام دے فرمایا فرمایا مَلْ جَاءَ بِالْحَسَنَتِ فَلَهُ عَشْرُ عَمْ ثَالِهَا فرمایا جنہیں ایک نیکی کیتی انہوں دسہ نیکی انہا سواب بتا فرمایا نیکی ایک کیتی بن لینے میرا مالک مولا فرما انہا پہ آئے تھے انہوں دسہ نیکی انہا سواب بتا فرماوا دوجہ مقام تھے میرے مالک مولا نے ایتنا بیالہ متصل کر کے رب کائنات نے فرمایا فرمایا مَلْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُضَاعِلَّا مِثْلَا فرمایا جڑا ایک گناہ کرے گا اسنوں ایک کوئی گناہ دی صدا دے آنگا لاجفال کریم علی الصلاة والسلام دے علام ذرا غور کرو فرمایا نیکی ایک کرو میں تسہ نیکی انہا سواب بتا کرانگا گناہ کسے نے ایک کیتا فرمایا اسنوں ایک کوئی جنابِعالہ گناہ دی صدا مل لے گی تے چاہیتے انہوں بھی معاف فرما دے ہوئے چاہیتے ہوتی بھی بخشش فرما دے ہوئے لاجفال کریم علی الصلاة والسلام دے علام و ہر مقام تھے میرے ربِ کائنات نے اپنے فضل دا ذکر ضرور فرمایا اے محافرِ عیسیٰ لے سواب جڑی اس امید تے سجاں کے بیٹھے ہیں اتھے جنابِعالہ چند کڑیاں بیٹھ کے میرے مالک مولا دے کلام دی تلاوت کر کے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دیاں ناتاں سن کے لاجفال کریم علی الصلاة والسلام دیاں گلہ باتاں سن کے اتھے جناب نے ایک کم اسی کرانگے سواب ربِ کائنات سنویتہ فرما دے ہوئے گا سواب میرا مالک مولا مرہومین و مرہومین دی رونویتہ فرما دے ہوئے گا میرے سرکارِ دوالم علی الصلاة والسلام دے ہو لامو دے ہو فضل میرے مالک مولا دا جڑا اس نے زندیاں تے بھی تمام فرمایا جڑے زمین تے چل دے پھر دے پہنے میرے سرکارِ دوالم علی الصلاة والسلام دے ہو لامو میرے سمیت ہر بندہ اپنے دل دے کوٹھے دے اندر جھانت کے وے کتے سی ساڑھیا نیت کی ساڑھی خود پسندی کی ساڑھے ارادے کی لیکن اللہ نے کرمِ کریمانہ فرمایا اور اگر میرے ورگا جنابِ عالی ناکس العلم اور میرے ورگا مارا بندہ تے اپنے گھرے باندے اندر جھانت کے وے کتے ویسے ہی پانی پانیوں جاندہ ہے مسلمانوں ایک چھوٹی نگل تے غور فرماؤ اگر میرا مالک مولا شرط لا دن دا میرے بندے تو فجر پڑھیں گا میں تنوں دن جناب صبح دناشتہ تا کرانگا تو ظہر پڑھیں گا میں تنوں دن دا کھانا تا کرانگا تو اثر پڑھیں گا میں تنوں آکسی جن دے آنگا تو سانسا لویں گا تو مغرب پڑھیں گا میں تنوں رات دی روٹی دے آنگا تو انشاء پڑھیں گا میں تنوں نین دے آنگا لاغ پتا جاندہ اللہ دی قسامے پھر فجر نو اک امام تے چار نمازی نظر نان لے پھر ظہر نو مسجد دا امام تے ستون کدی نمازی انو ڈیک دے نظر نان لے پھر اثر نو جنابِ عالی یہ تے میرے مالک مولا نے کرمِ کریمانا فرمایا جنہیں فجر نہ پڑی ناشتہ کر کے آیا بیٹھا جنہیں ظہر نہ پڑی دن دا کھانا کھا کے آیا بیٹھا جنہیں اثر نہ پڑی سانسا لیندہ رے ہواں مل دیا رہیا جنہیں مغرب نہ پڑی راہ دا کھانا کھا کے بیٹھا جنہیں عشانہ پڑی میرا مالک انویں نیندہ تاں فرما دے ہوئے گا پچھو نہ کھولو دیڑے لکھان دے گھدیاں تے سون دے نے ہزارہ دیاں گولیاں لیندے نے ساری رات تڑک دیاں گزر جان دیئے پر نیندہ نہیں آن دی یہ تے میرے مالک نے ساڑھے تے کرم فرمایا سارا جنہوں دے احکان دی رو گردانی کر دیا پھر بھی پھٹے تے بھی لیٹ دیاں تے میرا مالک مولا نیندی دولت نال مالا مال فرما دے اللہ حافظ اللہ حافظ زندہ میرے سرکار دوالم علیہ السلام دے علامو فضل اللہ نے انا تے کی تے جڑے عبادت تے قادر نے جڑے ریاضت تے قادر نے جڑے انہوں راہی کرن تے قادر نے جڑے صویرے اٹھ کے وزدو کر کے جنابِ اللہ نے ماز پڑھن تے قادر نے ایتِ انا تے میرے ربِ کائنات نے اپنے فضل تمام فرمائے میرے سرکار دوالم علیہ السلام دے علامو امام غدالی رحمت اللہ تعالی نے منحاج العبدین شریف دے اندر ایک روایت بیان فرمائی فرمایا ربِ کائنات دے پیارے قلیم جنابِ سیدنا موسیٰ علیہ السلام میرے مالک مولانا سلسلہ کلام جوڑے عریضہ پیش کی تربا آج کسے ایسے بندے نال ملا جڑا تنوں پیارا نہ لگ دا ہوئے جڑا تنوں پسند نہ ہوئے لاجپال کریم علیہ السلام دے علامو فرمایا موسیٰ فلاں مقام تے جا کے بیٹھ جا پہاڑی کلوں بیٹھ جا جڑا بندہ سب تو پہلے تھلے اترے گا فرمایا میرا نا پسندی دا ہوئے گا اللہ دا قلیم رابد حکم دی تعمیل کر دیا آپ اتھے جا تشریف فرماؤے میرے سرکار دے علامو ویکھے آئے اک ستر سال دا بدر گھتر دا پہ آئے چھوٹا جا بچہ ہوں دی انگلی پکڑ کے چل دا پہ آپ نے ویکھے آ فرمایا اوہ بدبختہ جڑا رب ماں نا لوں ہی زیادہ محبت کرنوالا اوہ رب بھی تنوں پسند نہیں کر دا اوہ مالک بھی تنوں پسند نہیں فرماؤا میرے سرکار دے علامو اٹھے نے انہوں تک کے جناب اعلیٰ پھر جناب سلسلہ کلام جوڑیا رب بھا تک قائمہ اس بدبخت انہوں جڑا رحمت والے پروردگار نویں چنگا نہیں لگ دا لیکن ہنکے سے ایسے نال ملا جڑا تنوں پیارا لگ دا جڑے نال تو محبت فرمان دا ہوئے فرمایا موسیٰ اسے مقام تبیٹ جامی جڑا سب تو پہلے تھلے اترے گا میرا پسندی دا ہوئے گا میرے سرکار دوال علیہ السلام دنا کرو جناب کلیم جناب اعلیٰ جا جلوہ گر ہوئے آپ نے جدوں سب تو پہلے تھلے اتردے بندے نوے کیا آفتیاں کہاں ہے رتنا الفٹیاں رہ گئیاں نے ایتے اوا بابا اتردہ پہ آئے جڑا کل بھی اترے اسی لاجپال کریم دے علامو پھر جناب اعلیٰ سلسلہ کلام جوڑیا حرز کی تھی میرے مالکے کی ماجرہ ہے کل تک دنا پسندی دا پسندی دا کمیں ہو گیا کل تک نفرت سے آج محبت لاجپال کریم علیہ السلام دے علامو میرے مالک مولا نے فرمایا میرے پیارے موسا اے ٹردے جان دے نے دادا پوترا اے میں جان دے ہیں جان دے ہیں بچے دینا در جھیل دے پہئے بچے متجسس ہون دے نے انہ دے میجا آج دی اندر تجسس ہون دا ہے جھیلنو تک کہ بچے نے اپنا باب کلو سوال کیتا بابا جھیل تو وڈی کڑی چیز ہون دی ہے اے میرے بچے جھیل تو وڈی ندی ہون دی ہے اے دادا ندی تو وڈی کڑی شای ہون دی ہے اے میرا پتر ندی تو وڈا دریا ہون دا ہے اے دادا دریا تو وڈی کڑی چیز ہون دی ہے وہ بچہیں متجسس سے غیر ضروری سوال کرتا چلا جان گا ہے اے میرا بچہ دریا تو وڈا سمندر ہون دا ہے دادا سمندر تو وڈی کڑی شای ہون دی ہے کہ میرے بچے سمندر تو وڈا لاجبال کریم علیہ السلام دے علام فرمایا میرے پیارے موسائدیاں کھاں بجیاں ادھا چیرہ پجیا زمین تے بیٹھا فرمایا میرا پیٹا دریاں تو وڈا سمندر پر اس سمندر تم ہی وڈے تیرے پدکار داتے دے گناہ نے اتنے سمندر دے کترے نہیں ہیں جتنے تیرے دادے نے پاپ کی تے نے اتنیاں ادھیاں لہراں نہیں ہیں جتنے تیرے دادے نے گناہ کی تے نے فرمایا موسائد زمین تے بیٹھا ہے روندہ پہ آئے ادھا پوترہ دے ہنجو پوچھ کے کہندہ آئے دادہ سمندر تو وڈے تیرے گناہ ہو گئے لیکن کوئی تے ایسی شے بھی ہوئے گی جڑی تیرے گناہ ماں تم ہی وڈی ہوئے گی جڑی تیرے گناہ ماں تم ہی زیادہ بڑی ہوئے گی فرمایا میرے پیارے موسائدیاں اکھاں چمکیاں ادھا چیرہ چمکیاں اٹھ کے تن کے کہندہ آئے میرے بچے اے دریا تو وڈہ سمندر سمندر تو وڈے میرے گناہ لیکن جس چیز لو میرے گناہ ماں تم ہی وڈہ کہندے نہیں وہ میرے پروردگار دی رحمت ہون لیے وہ میرے مالک مولا دی رحمت ہون لیے میرے گناہ ماں دیتے گنتی کیتی جا سکتی ہے لیکن رب کائناتی رحمت سمندر اتنا جناب اعلیٰ بے حد و بے قرام کہ ادھا تا جناب اعلیٰ کوئی احاطہ بھی نہیں کر سکتا اس دیتے کوئی جناب شمارت گنتی ہی کوئی نہیں میرے پیارے موسائد جدو انہیں اتنا بڑھ دا بول بول دیتا ہون میں ادھیاں خطا مانو ویکدہ یا اپنیاں خطا مانو ویکدہ ہون میں ادھے گناہ مانو ویکدہ یا اپنی رحمت دیتر یا مانو ویکدہ فرمایا ایک آنسوی دی یا چندہ مدھا نکلیا جیڑا میں رب نے اتنا پسند آیا ہے فرمایا اس ایک آنسو دا صدقہ میں دے ستر سال دے گناہ وانو تھوکہ آئے لاج پال کریم علیہ السلام دے علام او کرم کرن والا میرا پروردگار او فضل فرمان والا میرا پروردگار اصلا اپنی سوچ دے مطابق جناب اعلیٰ گلان دے اندازے کریے لیکن ادھے اراد سنڈیاں سوچاں تو ورال ورانے لاج پال کریم علیہ السلام دے علام اگر سانو کجی بیٹھا ہے تے میرا پروردگار اگر ساڑھی بگڑی پڑھ دی بھئی تے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دی اس عظیم نسبت دا صدقہ سردار فیصل آبادی نے آکھیا سی کے مہربان سلطان سلطان زی شانہ بڑے کرم کمائے نہیں بھلا ہووی ککھاں وچھ رول دے سن بخت میرے ہاں ککھوں لکھ بڑھائے نہیں بھلا ہووی تے کلر شور زمین چے مہربانہ بھوٹے بختان دے لائے نہیں بھلا ہووی پتہ سارا سردار نو کی تے آنڈا مقصود صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جدو زمین تے چل دیاں زندیاں تے کرم فرماندہ ہے پیا تے جڑے زیر زمین نے زمین دی چادر اوڑ کے سو گئے نے کیا میرا مالک کا مولا اپنے ہونا بندیاں تے کرم نہیں فرماندہ ہوئے گا ایک میں نے کہا لیا آدھائی حضور ساڑھے شیخ طریقت حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی آپ دے ایک حیات مبارکہ جو ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کوڑ دے اندر کھڑے سن سیول مجسٹریڈ کل تاریخ سے جانا سیتا ہے سیکشن تری در اڑا جاج جوندہ ہے سیول جاج جوندہ ہے آپ دیکھ دے رہے بڑے بڑے دوروں بندے جڑ زمین دار آن دینے کی تھوکی تو سفر طے کر آپ نے ویکیا جناب او پہنچے تے جاج صاحبہ کو بیٹھے نیکو پینتی چھتی سنتی سال دا جوان ہونا ہے جڑا مجسٹریٹ ہونا ہے آپ اچانک زمین تکرے بے ہوش ہو گئے مرید خلفاء نالسن شاگرد نالسن جدہ ہوش جائے نتیارت کر دینے کہ بھلا تو سا دا بڑے آنی آساب دے مالک وہ بڑے مضبوط آساب نے تھوڑے تے اندر سیول مجسٹریٹ بیٹھ ہے کہ بھلا تو سی سپریم کورٹ آئی کورٹ اٹھ گئے ہوا سو تھوڑے قدی متھ ہے تے پسینہ بھی نہیں ویکیا تے آج ادھے سامنے فرمائے میرے گرن دی وجہ تُسے متہ سمجھو کیوں دی ہے بتھے میں انہوں کی جانا بس مجبوری ہے جناب سونے قانون پھس ہیں تے آگئے ہیں بس صورت دیگر میں انہوں ایک خوف نہیں کہ میں مجسٹریٹ سامنے پیش ہونے ہیں میں اس وقت سے گریان کے ادھے پیادہ آوازہ فلان بیاوے فلان بیاوے فلان بیاوے کہیں انہوں میں ویکیا جناب اپنی دھوتیاں سامنے دے اپنے بٹن ٹھیک کر دے دوڑ دوڑ کے اندر جان دے پہنے کہ متہ کدھنے جج صاحب سے سامنے پیش ہونے چاندھ سیکنڈ دی تاخیر نہ ہو جائے انہوں ساڑھا چاندھ سیکنڈ دی تاخیر نہ آنا نہ پسند نہ آئے کہ ساڑھے بارے انہوں دی رائے نہ بدل جائے کہ رائے بدلنا فیصلہ نہ بدل جائے کہ اتھے میں دیکھیا دکٹر کلو جائے گے جناب ایک سو چار تے بخار ہوئے تامیلتہ ہی زور آ جاندہ ہے دوڑ دوڑ کے نمبر آوے تے اندر جاندے نے اچانک میں نے خوف آیا میرے بے نیاز ربا کہتے سنتی سال دا میں جو سٹریٹ بیٹھا ہے ادھا کے پیادہ آواز آن دے وے تے بھج بھج کے جاندے پہنے کہ اس لیے بھج کے کیوں نہیں جاندے جدوڑے ججدہ موزن آدان پہ دندہ ہندہ ہے تے وہ آن دا ہے ہی آڑا سلا ہی آڑا الفلا اتھے بھج بھج کے جان آلے پنجا سٹھ کلو میٹر تک کچھری دا سفر تے کر کے ہاتھ بان کے جائج دے سامنے کھلون آلے اتھے صدیر انہوں اٹھ کے تیرے سامنے کیوں نہیں جاندے فرمایا میں نے کوئی بے نیازی تو اتنا ڈر لگا میں آکھا وہا میرے بے نیاز ربا کہ تینا تیرے سامنے ماشاء اللہ تو میں جناب دی خدمت دے اندر ارز کرنا میں آرز کرنا جناب دی خدمت دے اندر کے آپ فرماں دینے کہ اینا چھوٹے مجھے سٹریٹ ٹھان دے جناب ساتھ مارن آلے ساتھ دینڈ دے بندے بھج بھج کے جامن تو پھر اس پہ نیاز نے کی کیتا اصا او دے حکم دی جناب دے اللہ قدر نہ کیتی اس نے اپنی مخلوق دے سامنے سانوں زلیل کرا دیتا کوئی ججہ دے سامنے زلیل پہ آن دا کوئی ڈاکٹران دے سامنے زلیل پہ آن دا ایک حدیث مبارکہ علماء اکرام دے حکم دے میں مزید ارز کر دینا میں ویسے تقریب مقاوس کیونکہ تاخیر نہ لان دی کوئی صدا تھوڑی بہت ملنی چاہیے دی ہے برحال میں ارز کرنا حضور پروپیگنڈر ڈاڈی شہب علماء اکرام جلوہ گر نے جان دینے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لیاب دے حدیث دے مجموع دے کی حیثیت محدثین دی نظر دے اندر اس نے وچو ایک حدیث مبارکہ میں ارز کر کے پھوری اجازت طلب کرنے لگا ذرا توجہ نہ لگو سبحان اللہ زوق نہ لگو سبحان اللہ بیارے آقا کریم علیہ الصلاة والسلام دے اولام امام مدینہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنے حدیث شریف دے مجموع دے اندر ایک حدیث نجمع فرمایا لاجبال کریم علیہ الصلاة والسلام دے اولام فرمایا آمنہ دے لال مدینہ دے امام ماجدار نے فرمایا ایک شخص جناب قیامت والے دن میرے مالک مولا دے سامنے کھڑا کیتا جائے گا رب کائنات اپنے بندے نو فرمائے گا جا میرے بندے وہ جنت تیرا انتظار پہ کر دی ہے میں تنو جنتی کر چھوڑے آ ارز کرے گا میرے مالک مولا میں تے جنتی کی میں ہوسکتا ربہ میرے تے عمل بھی کوئی نہیں میری حیات تیرے سامنے گزری ہے تو خالق کے مہتری مخلوق کا تو راضے کہ میں تیرا جناب پہ لیا ایک بندہ لاج پال کریم علیہ السلام دے علامو آپ فرما دینے پھر میرا مالک مولا پھر جناب اعلیٰ اشارہ فرمایا گا فرمایا میرے بندے وہ پہاڑ کھلو تائے نورانی فرمایا او تیریاں نیکی ہیں سنجنانو میں نورانی پہاڑ بنا چھوڑے آ لاج پال کریم علیہ السلام دے علامو عریضہ پیش کرے گا میرے مالک مولا تو چنگی ترہ جاندائیں میری تے نیکی کوئی نہیں ہے سویر تلائے کے شام تک میں تیرے احکام دی رو گردانی کر دا رہا میں تیری مردی بغیر میرے مالک مولا زندگی جیندہ رہا کتھوائیاں میری ہنے کیاں میرے سرکار دعالم علیہ السلام دعالم خالق مالک اور راضک فرمائے گا فرمایا میرے بندے پتہ میں نو بھی یہ تیرے پلے کچھ بھی کوئی نہیں مسلمان بھائیو درہ غور کرنا میرا مالک پہ فرمان دا ہے فرمایا تیرے پلے تے ککھ بھی کوئی نہیں لیکن جڑے پچھے چھوڑ کے آیاں ہیں پڑ پڑ کے تیری رو دھوئی سال کر دے گئے نے میں رب کائنات نے نیکی اندہ نورانی پہاڑ بنا چھوڑے آئے عجبال کریم علیہ السلام دعالم ذرہ غور کروئے تھے بیٹھ کے جو کی تاجارے آئے کوئی انہوں بے سود نہ سمجھے کوئی انہوں بے فائدہ نہ سمجھے اکرام ہے میرے مالک مولا دا جڑا ساڑے تے بھی جنابِ اللہ تمام پہ آئندہ جڑے زیر زمین اللہ دے بندے جڑے جناب دفلیے پہنے جڑا اُنا تے بھی تمام پہ آئندہ لاج پال کریم علیہ السلام دعالم و وقت دعامندے اندر گنجائش نہیں لیکن ایک عریضہ پیش کر کے میں اجازت طلب کرانگا میرے سرکار دے علام و علماء اکرام جلوہ گرنے صدقہ ہے جاریہ جس چیز نوانے آم طورت جنابِ اللہ اس چیز دا تعلق انسانیت نہ لوندہ ہے اللہ دے بندیاں نہ لوندہ ہے پانی دا اعتمام کر کے جانا اپنے بچے نو جنابِ اللہ اچھی تربیت کر کے عالم بنانا یا کم از کم ایک اچھا انسان بنانا تاکہ ادھو کلو انسان فائدہ اٹھا منا لاج پال کریم علیہ السلام دے علام و انہوں صدقہ ہے جاریہ کہنے ہوندے نے میرے سرکار دے علام و صدقہ ہے جاریہ انہیں گلغور کرنا جنہی میں عرض کرنا چاہنا دو طبقات اٹھے نے اب آسی دور دے اندر ایک طبقہ جڑا کے بس اللہ اللہ کی تیجامت تھا ٹکائی جاؤے ہوئے ہوئی حیات ہوندی یہ عبادت کرنا ہی اصل مقصود ہوندہ ہے اللہ دے بندے مردے رینڈ دے مردے رینڈ جمیں ساڑھے بڑھے شہران دے اندر ہوندہ ہیں اللہ دی عزت دی کا سمیں تو ساندھر آجاؤں تے سنیلہ اور جیسے گنجان اللہ دے اندر جتنے جان جانے کتنیا جناب اعلا بیوہ بی بیاں اپنے ماسون پچیاں نو لے کے بیٹھیاں دیاں نے کروڑا دیاں گڑیاں کو لوگ در جان دیاں نے کوئی اونا دے سرت ہاتھ رکھن والا نہیں ہوندہ کوئی اونا نو دو جناب اعلا نوالے کھلان والا نہیں ہوندہ دسمبر دیاں جھڑیاں لگیاں او جناب اعلا سردی دے اندر چھٹھرتے بے بس ہو کے بیٹھے ہوندے لاج پال کریم علیہ الصلاة والسلام دے علام دیکھ جناب اعلا او گروہ آیا جنا نے اعلان کیتا معذ اللہ ثم معذ اللہ رب ترازی ہوئی جانا ہے توبہ کر لیں مانگے کوئی جناب اعلا ساڑے کلو فرائد رہ گئے سنت رہ گئے یعنے مستحبات رہ گئے اللہ جانے تیسی جانے بس بندیاں دی خدمت کری جاؤ بس بندیاں نال جناب اعلا اور معذ اللہ اسم نوناوی صوفی دم ددتا ہونا دالما نے راج پال کریم علیہ الصلاة والسلام دے علام آمنہ دے لال مدینہ دے تاجدار نے خطبہ حجت الویدہ دے اندر میرے سرکار نے فرمایا فرمایا کامل مسلمان او صدا ہے گا جڑا خانہ خدا دے اندر جا کے رب نو یاد کر کے رب پہ کائنات نو بھی راضی پیا کر دا ہوئے تجد حد ہو اللہ دے کسے بندے نال ظلم بھی نہ ہوئے اللہ دے کسے بندے نال زیادتی بھی نہ ہوئے بابا بللہ شاہ قصوری آپ تا ایک شیر میں نو یاد آیا آپ فرماں دینے کے کچھ بغز دریت چھے نہیں ملدہ کچھ ہارتے جیت چھے نہیں ملدہ کچھ بغز دریت چھے نہیں ملدہ کچھ ہارتے جیت چھے نہیں ملدہ مخلوقِ خدا نہ لے پیار وی کر مخلوقِ خدا نہ لے پیار وی کر رب صرف مسیح تچھے نہیں ملدہ مخلوقِ خدا نہ لے پیار وی کر رب صرف مسیح تچھے نہیں ملدہ سید وارشاہ سرکار آپ نے فرمایا سی کہ اکیاری سچے رب والی باقی پیاریاں سبے خواریاں نے کل میں پاک جہانا ورد کوئی جے دے وچ حقیقتاں ساریاں نے تے غوث پاک جہاناں پیر کوئی جنے ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے وارش شاہ میاں کر نماز روزاں نہیں تے اگے مصیبتاں پھاریاں نے وارش شاہ میاں کر نماز روزاں نہیں تے اگے مصیبتاں پھاریاں نے زندہ 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 لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی میرے سرکار دوالم علیہ السلام دے خلط مبس نہ سمجھنا اے جناب جڑی میں کا لرس پہ کرنا پہ چھے جووی بیان کی تجاہدہ اتصال حسنال ممکن ہے لاج پال کریم علیہ السلام دے علامو حضرات جلوہ گرنے ذمہ داران جلوہ گرنے میرے سرکار دے علامو مہتے آنا ساڑے ورگیاں بزدلہ دیاں عمرہ میں ینا نو لگ جاوانا تاکہ تین دا کچھ کم تے تلہری نال ہو سکے میرے سرکار دوالم علیہ السلام دے علامو وفادے کس سے پرانے نہیں ہوئے وفاداریاں پرانیاں نہیں ہوئے علامہ سرکار فرما دے انسانال فرمایا کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں آج بھی کوئی جناب اپنے آپ نو فنافر رسول کرنوالا بنیتے سی فنافر دین کرنوالا بنیتے سی فنافر شریعہ کرنوالا بنیتے سی اللہ دی عزدتی قصہ میں روح پرواز کرے گی تلہ اور دی دھردی بھی دھڑ دھڑ کم کے گوائیاں دے لی پی ہوئے گی آج کوئی عام بندہ نہیں گیا وہ ہستی دنیا تو تشریف لے کے گئی ہے جنا نے اپنے آپ نو رسول اللہ دی زاد دے اندر فنا کیتا بس ایک کوئی گلت میں اقتفاہ کرنا چاننا حضرت مجلس دے اندر بیٹھ کے اپنے کننہ نال جڑی چیز میں سنیں میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علام فرمایا دو ہزار پندرہ دے اندر قبل آغازی صلی اللہ رحمت اللہ تعالی آپ دی رہائی باست تحریک چلی فرمایا میں فراندے اتزا فرمایا ایک نوجوان ایسا ہی میں نو بڑی بیتر دین آل اس نے اچھا کہ اس طرح کر کے وین دے اندر سٹے جس ہٹ کے اندر داخل ہویا فرمایا میرے سینے تے ضربہ ماردہ پہ آئے میری داڑی نو پکڑ کے میں نو معاذ اللہ سنما معاذ اللہ بے عزت کرن دی کوشش بیا کردائے فرمایا میں نو کہن لگا بابا تنو آرام کیوں نہیں آندہ لوکہ نو فکر لگی پہ یہ پتر کنال دا مالے کے دھو کنالہ ہو جاون پانچ مرلے کا مرشل نے پندرہ ہو جاون تنو چین کیوں نہیں آندہ نہ خود سون آئے نہ سانو سون دین آئے فرمایا میں نو ایک اگلہ کی میرے بیٹے ایک چھوٹی جی گالتے توجہ کرلا میں تو میں نو ماردہ پہ آئے تنو میری بزرگی نظر نہیں آندی پہی تنو میرا شیخ الحدی سونا نظر نہیں آندہ پہ تنو میری معذوری نظر نہیں آندی پہی تو میں نو ماری جانا ہے اس واسطے کہ ہوا اتنا ذیم دے اندر رکھیں جہ کیسے دہ نوکر کریں کہ اس امی تے کسے دہ نوکر کرنوالے کہ اصمی تے کسے دہ غلامی دے تم پھر دیں پہ اتنا یاد رکھی میرا بچہ جنہ واسطے تو میں نو ماردہ پہ آئے جنہ واسطے میں تیرے سامنے مضروع بنیا بیٹھا بس اتنی گلی آدھ رکھی او تنو نہیں پہتک دے پر جناب آستے میں مار کھاندہ پہ ساڑھا سائیں تے سانو اسوے لیوی تکدہ پہ آئی ساڑھا سونا تے اسوے لیوی مشاہدہ پہ فرماندہ آئے کہ میرا نوکر میرے باستے مار پہ کھاندہ آئے لاج پال کریم علیہ السلام دے علامہ میں آنا کسے دے دلنوں رب کائنات انا ترائے سو تیرہ والے ہیں دی جرہ دے ویتے سی انا پدریاں دی ہمت دے قوت دے ویتے سی انا خدوالیاں دی قوت دے ویتے سی سیدوار شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا سی کے کاف کو کھاندیاں کلیاں رین کھڑیاں تے چونے دار حویلیاں اٹھیں دیاں لیں بیلے اوکھڑے سوکھڑے لنکھ جاں دے پرگلہ یاد سجن دیاں رین دیاں لیں مالک سونا پہ فرماندہ آئے فرمایا وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ بس اتنا خلاص آئے کلام دے تو عورتیں عرض کردہ چلا جاؤں کہ اے میں تے قیمت پیندی نہیں کو جو دکھوی تے سینہ پیدا ہے اے میں تے قیمت پیندی نہیں کو جو دکھوی تے سینہ پیدا ہے ایک قطرے نو موتی بڑھنے لگی قیدہ مچ رینہ پیدا ہے اے قطرے نو موتی بڑھنے لگی قیدہ مچ رینہ پیدا ہے اللہ تعالیٰ پیارے ہیں جو ذکر دا صدقہ مرحومتی مغفرت فرمائے فلماء اکرام نے بڑے تمکن نالبندہ اینہا چیزی سمخ راشی نو قبول فرمایا اللہ تعالیٰ برکتا مستانتا فرمائے موسیقا